اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل ویلکم بیک ٹو اینا در ولوگ کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ٹاک ہوں گے ہوش ہوں گے مزی میں ہوں گے اور الحمدللہ ہم بے بلکل ٹھیک ٹاک ہیں تو ابھی صبح کا ٹائم ہے اور میں بچوں کی سکول کی تیاری کر رہی ہوں شوز پالش کر رہی ہوں شوز پالش کرتے ہوگے نا مجھے نظر آئے کہ اس پر یہ شوز کے اندر جو ایک بلو والا تھا وہ نکال دی ایک شوز میں ہے اور دوسرے میں نہیں ہے لیکن سٹیل کمفرٹیبل تھے شوز بس اوپر والا جو اس کا سٹیکر ہوتا ہے نا بلو وہی اترہا ہے تو صبح کی بس یہی روٹین ہوتی ہے کہ روٹین برک ہو رہے ہوتے ہیں بچوں کی سکول کی تیاری ناشتہ یہ وہ سارا کچھ تو اگر ابھی تک کسی نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اور جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور بیل ایکن کو بھی پریس کریں اور تاکہ آئندہ نویل تمام ویڈیوز کی نوٹفیکیشن آپ کو مل سکیں اور ویڈیو اچھی لگتی ہے تو لائک بھی کیا کریں اور ابھی آئی تھی میں باہر اور اس کلپ کو آپ بہر سے دیکھ لیں کیونکہ اس کے بارے میں میں جلد ہی ایک ویڈیو پوسٹ کروں گی کہ مجھے بڑی مجھے حیرت ہوتی ہے ان لوگوں پہ کہ جو بار بار کے شرافت اور پتہ نہیں کیا کیا دکھانے میرے چینل پہ آتے ہیں اور بعد میں تفسریں کر رہے ہوتے ہیں اور یہ ایک ایسا موضوع ہے اگر اس پہ آپ تفسرہ کرنے بیٹھیں تو میرے حیال سے یہ والا مسئلہ حال ہو جائے یہ جو کلپ میں آپ کو دکھا رہی ہوں تو ان لوگوں کا مجھے پتہ ہے کہ کون کون اس طرح کی چیپ حرکتیں کرتے ہیں اور میرا بس دل نہیں کرتا کہ میں اپنی زبان سے ایسے لوگوں کو محاطب کروں اور بھی میں دھو رہی تھی ریمپ اور ریمپ اس لئے روز دھونا پڑتا ہے تو پھر جو ایک دن والی مٹی ہوتے ہیں میں صبح اتار دیتی ہوں تاکہ دوبارہ سے نئی مٹی جو لگنے کے لئے ریمپ صاف ہو جائے مزاق کر رہی ہوں کہ ظاہر اگر آپ ایک چیز کو صاف نہیں کریں گے تو گندی نے مزید گندہ ہی ہونا ہے تو جب آپ اتنے پیسے لگا کے گھر بناتے ہیں تو اس کو صاف رکھنا اور مینٹین رکھنا یہ آپ کی اپنی مرضی ہوتی ہے اور ادھر میں بچوں کے لئے انڈے بائل کر لوں گی کہ بچے اٹھ کے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ناشتہ نہیں کرنا ہمیں انڈے بنا دیں اور ساتھ میں چائے اور کچھ دے دیں تو ان کے لئے میں انڈے بائل کر رہی ہوں اور ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتی جاؤں کہ جو میں نے کلیپ آپ کو دکھائی ہے روڈ کی وہ ہمارے پانی کا نقاض کسی طرف سے بھی نہیں ہو رہا اور اس مسئلے کو دو ہفتے نہیں دو مہینے نہیں بلکہ دھائی سال ہو گئے ہیں اور سب کے سب کے جو شرافت کردین ڈورہ پیچھ رہی ہوتے ہیں سب کے سب آنکھیں مون کی بس پیٹھے ہوئے ہیں کہ کوئی بات نہیں مسئلہ تو ان کا ہے ہمیں کیا اور اصل میں ذمہ دار بھی وہی لوگ ہیں اس مسئلے کے مہین جو ذمہ دار لوگ ہیں وہی ہیں حالانکہ ہماری کسی کے ساتھ کوئی لڑائی جھگڑا پانی کے نقاض کے لئے کسی کے ساتھ کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہے اور جن کا لڑائی جھگڑا ہے جن کے ہائی کورٹ سپریم کورٹ تک یہ نالی نقاض کے کیس چلے ہوئے ہیں ہمیں مسئلہ ان کا ہے ہم تو وہ بات نہیں ہو گئے کہ گہوں کے ساتھ گھن بھی پیس جاتا ہے وہی بات ہماری ساتھ ہو رہی ہے کہ ہم بس مفت میں پیس رہے ہیں اس مسئلے میں لیکن بس ساری بات پہ آتی ہے کہ اس مسئلے پہ کوئی بات نہیں کرتا ہے بس بات کرتے ہیں فلانے چینل بنایا ہوئے ہیں وہ چینل پہ سامنے آ رہی ہے یہ باتیں کرنے کے لئے ہمارے پاس بہت زیادہ ٹائم ہوتا بہت زیادہ ہم اس کو اچھار رہے ہوتے ہیں جیسے کہ یہ جو مسائل ہوتے ہیں عام زندگی کے اس پہ بات کرنے کے لئے بلکل بھی ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا اور نا ولاغنگ یہ کیسی چیز ہے کہ یہ کوئی سکرپٹڈ نہیں ہوتی ہے جو آپ کی لائف میں چل رہا ہوتا ہے جو ریال ہوتا ہے آپ وہی چینل پہ دکھا رہے ہوتے ہیں وہی بتا رہے ہوتے ہیں تو آج سے پہلے تقریباً میرے چینل کو نو سے دس ماہ ہو گئے ہیں چینل کو اور آج سے پہلے میں نے اس موضوع پہ بات نہیں کی اور آج بھی اسی لئے بات کر رہی ہوں کہ مجھے کچھ لوگ مجبور کر دیتے ہیں بات کرنے کو اثروائز میرا بلکل دن نہیں کرتا کہ میں کسی کو مہاتب کر کے یا کسی کے پاس جا کے کسی کو بات کروں یا صفائیہ پیش کروں کیونکہ ہر انسان میں اللہ پاک میں دو صفات رکھی ہوئی ہیں ایک انسانیت کا اور ایک شیطانیت کی کچھ انسانوں میں انسانیت کی صفت شیطانیت کی صفت پہ بھاری ہوتی ہے اور وہ انسانیت ہی کرتے ہیں دوسروں کے ساتھ بھلا ہی کرتے ہیں اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن میں شیطانیت کی صفت وہ انسانیت پہ حاوی ہو جاتی ہے انسانیت کو ہتم کر دیتی وہ صرف شیطانیت کی سوا کچھ نہیں کر سکتے ہیں جس طرح وہ کبھی میری چینل پہ شیطانیت کر رہے ہوتے ہیں اور کبھی یہ جو مسئلے ہیں یہ بھی انہی کی وجہ سے ہیں کیونکہ میری جو چھٹی حصہ وہ کبھی مجھ سے غلط نہیں کہتی ہے اور یہ جو پانی کا مین مسئلہ ہے یہ بھی انہی لوگوں کا کھڑا کیا اور ان لوگوں کو بھی میں برا کیوں کہوں کیونکہ ان لوگوں کے ہمارے جو بہت ہی قریب عزیز ہیں بہت ہی قریب بھی ہیں ان کے ساتھ اتنے اچھے تعلق ہیں اور ہمارے جو قریب بھی عزیز ہیں وہ ان لوگوں کو جن کے وجہ سے یہ مسئلہ بنا ہوا ہے ان کو ہفتہ بار فون کل کر کے تو ان سے گاؤں کے حالات ملوم کر رہے ہوتے ہیں تو میں ان کو بھی کیونکہ ان نے پتا ہے کہ جب مطلب کہ یہ اکیلے کا مسئلہ ہے تو ہمیں کیا لگے ہمارے تو بس سب کے ساتھ اچھے تعلقات چل رہے ہیں ہمیں کیا لگے کہ ان کا مسئلہ بنا ہوا ٹھیک ہے رکا ہوا ہے پانے رکا رہے ان کا اور واقعے میں یہ مسئلہ ہم اکیلوں کا ہے یا جو ہمارے ساتھ ہیں جن کا ان کے ساتھ کیس چلا ہوا ہے ان کا مسئلہ ہے اور یہ ہمارے قریب بھی عزیزوں کا بھی مسئلہ نہیں ان کا مسئلہ تو صرف میرا چینل ہے اور تو ان کا کوئی مسئلہ نہیں ہے اور میں یہاں پر یہ بھی کلیر کرتی جاؤں کہ میں نے ہر معاملے میں ہمیشہ آہود کو اکیلا ہی پایا ہے سوائے اللہ پاک کی ذات کی یا میری امی ابو اور میری بہن میرے بھائی کے میرے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا کہ میں ہر معاملے میں ہمیشہ کے لیے ہی تھی ہاں تماشا ہی بہت ہیں تماشا ہی بہت ہیں دور کھڑا ہو کے تماشا دیکھنے والے بہت ہیں جو ہمیں بعد میں آ کے تو سمپتی دکھا رہے ہوتے ہیں لیکن آن دیس پورٹ آپ کی ہرپ کے لیے کوئی بھی نہیں آتا کیونکہ پچھلے سال بھی ہمارا ایک ہو گیا تھا ایسی پانی کا نکاس کو لیکن ہمارے کسی کے ساتھ تھوڑی سی ہو گئی تھی بچوں کی ہوئی تھی میری نہیں تو اس ٹائم بھی میرے ابو ہی اکیلے ادھر آئے کہنے کو بہت سارے ہمارے ادھر ہیں سمپتی دکھانے والے بہت سارے ہیں لیکن آن دیس پورٹ کوئی بھی نہیں آیا اور ایک عزیزہ ہے جی ان کا میں نام نہیں ادھر لوں گی وہ اپنے حضبن کے ساتھ آئی ہیں دور کھڑے ہو کہ انہوں نے تماشا دیکھا ہے اور گھر چلی گئی ہیں اور جب معاملہ ہتم ہوئے تو پھر بعد میں سمپتی دکھانے آئی ہیں کہ کیا ہوا تھا کیا معاملہ بن گیا تھا تو اس طرح کے میرے حال سے میں سمجھ دیوں کہ اس طرح کے رشتے ہونے سے رشتے نہ ہونا بہتر ہوتا ہے انسان اکیلہ ہونا بہتر ہوتا ہے تو میں نے بھی بس یہی مائنڈ بنا لیا ہے کہ ہم اکیلے ہیں ہر معاملہ ہمارے اکیلے کا ہے اور سوائے اللہ پاکی ذات کے کوئی مددکار کوئی بھی آپ کا خامی اور ناصر نہیں ہے اور جب بچوں کے جھگڑے والا معاملہ بنا تو میں نے مطلب کہ بڑا کہتے ہیں کہ اپنے دل کو یہ بڑا مان دکھا کے کہ میں چلی میں مطلب فلان کو کال کرتی ہوں یا فلان کو کال کرتی ہوں ظاہر ہے آپ جہاں رہ رہے ہوتے ہیں وہاں پہ اپنے فیملی کے جن کو کال کی سب نے یہی کہا کہ ہم تو ادھر ہیں ہی نہیں جبکہ سب ادھر ہی موجود تھے کہ ہم تو ادھر ہیں ہی نہیں ہم تو گاؤں میں نہیں ہیں اور جب جھگڑا وغیرہ ختم ہو گیا سب کچھ میری ابو آئے سب کچھ سالو ہو گیا اور مطلب کہ بعد میں پھر وہ لوگ آئے جب رات ہو گئی کہ اب سب معاملہ حال ہو گئے تب ہم جاتے ہیں سمپتی دکھانے کے لئے کہ کیا ہوا تھا کیا ہوا تھا ہم پوچھتے ہیں جب آپ لوگ آن دے سپورٹ نہیں آسکتے تو بعد میں آپ کے آنے کا کوئی فائدہ یا آپ کو کسی نے بلایا تھا بعد میں کیا آپ آئیں اور جو میری ابو ہے نا انہیں حالانکہ انہیں میں نے کال بھی نہیں کی تھی کہ یہ مسئلہ ہو گیا تو وہ انہیں شاید باہر ہی کسی نے بتا دیا کیونکہ ہمارے گاؤں ساتھ ساتھ ہیں تو کسی نے باہر سے بتا دیا کہ آپ کے نواسے کہ اس طرح سے وہ لڑائی ہوئی ہے یا کوئی جھگڑا ہو گیا تو وہ نا اسی وقت وہ مطلب کے ادھر پہنچ گئے ہیں انہوں نے نہیں دیکھا کیونکہ میں تو ان کی بیٹی تھی انہوں نے میرا تماشا تو نہیں تھا دیکھنا کیونکہ تماشے تو بہوں کے دیکھے جاتے ہیں یا جو آپ کی ہاندان میں دوسرے گھروں سے بیعہ کیا آئی ہوتی ہیں ان کے دیکھے جاتے ہیں تماشے بیٹیوں کے تو نہیں دیکھتے ہیں لیکن الحمدللہ کہ ہمارے میری جو امی کا گھر ہے ادھر جس طرح بیٹیوں کو عزت دی جاتی ہے اسی طرح بہوں کو بھی عزت دی جاتی ہے ادھر اس طرح کا مطلب کہ کوئی رواج نہیں ہے کہ بہوں کے تماشے دیکھے جاتے ہیں اور بیٹیوں کو سر پر بٹھایا جاتا ہے لیکن پھر بھی میں اللہ پاک کا بڑا شکر کرتی ہوں کہ اللہ پاک نے مجھے ہر انسان کا چہرہ بہت واضح کر کے دکھایا ہے اور میرے دل میں ایک جو کہتے ہیں کہ ایک ذرے کے برابر بھی کسی رشتے کے بارے میں کوئی مان کوئی اعتبار کچھ بھی باقی نہیں رہا کیونکہ میں ہر جگہ اقیلی تھی ہر چیز کو میں نے اقیلے ہی ہینڈل کیا کوئی بھی سختی تکلیف اللہ پاک کی طرف سے آئی اس میں میں اقیلی ہی تھی اور کسی بھی پریشانی میں بیماری میں میں نے ہوت کو ہمیشہ کیلہ پایا اور سوائے اللہ پاک کی ذات کے یا میرے امی ابو کے میرے ساتھ کوئی بھی کھڑا نہیں تھا کیونکہ جتنی زندگی گزاری ہے اس میں اتنا تو میں نے سیکھ لیا ہے کہ رشتے وہی آپ کے حاص ہوتے ہیں وہی آپ کے اپنے ہوتے ہیں جو آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں ہر معاملے میں آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں وہ رشتے نہیں ہوتے ہیں جو آپ دور کھڑے ہوتے ہیں کہ آپ کا مزاق بنا رہے ہوتے ہیں کہ ہاں ہاں اب دیکھو نا آپ پڑی ہے نا اللہ کی مار اب دیکھو نا اب ہو گئے نا ایسے تو میں اسے رشتوں سے پور بہاش ہوں وہ کہا ہوتا ہے نا کہ میں پور بہاش ہوں تو میں بھی پور بہاش ہوں تو پلیز چوہے نا پلیز بھی میرا کہنا کیا بنتے آپ لوگوں کو پلیز میں اپنا پلیز واپس لیتی ہوں تو آپ لوگ جائے نا چینل پہ اپنی جو وہ ہانڈی میں ڈوئی پھیرنا بند کریں میرے چینل پہ یہ میرا چینل ہے میرے بچوں کا چینل ہے آپ کا اس میں کوئی لنک نہیں ہے کوئی اس میں میں کوئی غلط کام نہیں کری ہوں جب میرا زمین مجھ کو ملامت کرے گا نا کہ میں غلط کام کری تو میں خود ہی چھوڑ دوں گی کیونکہ اتنی سینس مجھے اللہ پاک میں دی ہوئی ہے جب اللہ پاک میں مجھے اتنا ساتھ دیا ہے مجھے اتنا اس نے ہر بات پہ ہر ازمائش پہ ثابت قدم رکھا ہے تو اس نے مجھے اتنا شعور بھی دیا ہوئے صحیح اور غلط کا اس نے مجھے بتایا ہوئے اللہ پاک کی ہر تعلیمات کو میں نے سمجھ سوچ کے تو پھر ہی میں نے اپنا چینل سٹارٹ کیا اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اسلام کو یا ہاندانی روایات کو بہت زیادہ جانتے ہیں ہم بھی ایک ہاندان سے بلانگ کرتے ہیں اور ہم بھی بہت زیادہ ہاندانی روایات کو جانتے ہیں اور ہاندانی روایات میں تماشی نہیں بنایا جاتے ہیں ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اور کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم اس کے چینل پہ تنقید کر کے تو اس کو گرا رہے ہیں بلکہ وہ مجھے گرا نہیں رہے ہوتے ہیں بلکہ وہ میری شخصیت کو زیادہ سنوار رہے ہوتے ہیں کیونکہ تنقید سے جانا میری شخصیت اور سنورتی ہے ان کو شاید اس بات کا پتہ نہیں ہے تو گرانے والے جتنے مرضی ہوں جب تھامنے والے ذات اللہ پاک کی ہونا تو کوئی بھی گرانے والا اس میں کامیاب نہیں ہو سکتا ہے اور لاسٹ پہ میں یہی کہنا چاہوں گی میں اللہ پاک کی بہت شکر گزاروں اتنی زیادہ ہمت حوصلہ اور مجھے سٹیمنہ اس نے دیا ہوا ہے کہ میں سب حالات کو اچھی طرح سے اور بڑے سٹیمنہ کا کام ہوتا ہے کیونکہ ہر بندے کو اللہ پاک نے اتنا سٹیمنہ نہیں دیا ہوتا کہ وہ ہر برے کام کو ہر بری بات کو اگنور کرتا چلا جائے اور ہر چیز کے لیے میں اللہ پاک کی بہت شکر گزاروں اور انشاءاللہ جلد ہی میں ایک سیریز شروع کروں گی جس میں میں اپنی تفیسٹ لائف کی شیئرنگ کروں گی آپ کے ساتھ لیکن ابھی نہیں جب میرا چینل رینک کرے گا تو یہی تھی میری آج کی چھوٹی سی ویڈیو امید ہے کہ آپ کو اچھی لگے کہ اگر آپ کو میری ویڈیوز ولوگز ریمیڈیز ریسیپیز اچھی لگتی ہیں تو میری چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کیا کریں اور جہاں رہیں ہوش رہیں آباد رہیں اور دوسروں میں ہوشیاں باندیں اور مجھے بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ